اچھا یہ تھا کچھ ٹائم تو آپ لوگ مویلہ بچاتے ہیں لیکن اب آپ موان کا خیال ہے شکریہ آپ کا نہیں نہیں ایک سیکنڈ ون بائی ون میں ادھر ہی کھڑی ہوں آپ کو جتنے سوال کرنے آپ کیجئے میں سب کا جواب دوں گی انشاءاللہ میں جو آپ نے سوال کیا تھانک یو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب حکومتیں جاتی ہیں رخصت ہوتی ہیں تو وہ بڑی خوشی خوشی اگر کچھ کیا ہوتا ہے کچھ پرفارم کیا ہوتا ہے تو وہ عوام کو یہ بتاتی ہیں اپنے پروجیکس گنواتی ہیں اپنی پرفارمنس بتاتی ہیں لیکن یہ حکومت جو چار سال کی حکومت تھی عمران خان جس کو چلا رہا تھا اس حکومت میں جب چلی گئی تو انہوں نے عوام کو یہ بتایا ان کے منسٹرز نے جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے اور جو بار بار ان کے وزرائے خزانہ جو تبدیل ہوتے رہے انہوں نے عوام کو کیا بتایا انہوں نے عوام کو بتایا کہ عمران خان جاتے جاتے اس حکومت کے لیے یعنی کہ آنے والی شہباز شریف حکومت کے لیے لینڈ مائنز بچھا کے گیا ہے یعنی کہ بارودی سرنگیں بچھا کے گیا ہے اب بارودی سرنگیں کیا ہیں وہ بارودی سرنگیں کوئی فیزیکل بارودی سرنگیں تو نہیں ہیں وہ یہی بارودی سرنگیں تھیں یہی لینڈ مائنز تھیں جو وہ بچھا کے گیا ہے اب میں یہ بتاؤں آپ کو کہ شہباز شریف حکومت نے ایک روپیہ پیٹرل ڈیزل کی قیمت میں اپنی طرف سے انکریز نہیں کیا شہباز شریف حکومت نے ایک روپیہ کا کوئی اپنی طرف سے اضافی ٹیکس عوام پر نہیں لگایا یہ وہی دو ہزار انیس جولائے کا معایدہ ہے جو عمران خان کی حکومت آئے محف سے کر کے آئی تھی جس پر انہوں نے معیشت کی بربادی کے دستخط کیے تھے چار سال کھلوار کرتے رہے پاکستان کی تین سال تقدیر سے معیشت سے پتہ ہی نہیں تھا کہ معیشت کس طرح چلانی ہے اور جب معیشت برباد ہو گئی جب سارے انڈکیٹرز خراب ہو گئے تو آئی ایم ایف سے پیسے لینے کے لیے پورے پاکستان اور اس کی معیشت کو گروی رکھائے تو آج جو حکومت پاکستان کو کرنا پڑا ہے مشکل فیصلے لینے پڑے ہیں یہ وہ فیصلے ہیں جو عمران خان کر کے گیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی حکومت شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم پابند ہیں آئی ایم ایف کے اس معایدے کی پابندی کے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس معایدے میں جو عمران خان نے کیا تھا 2019 جولائے میں آئی ایم ایف کے ساتھ جس کو آج اس حکومت پاکستان کو آنر کرنا پڑا ہے اس میں کیا لکھا تھا اس میں صرف پیٹرل پر سبسیڈی ختم کرنے یا پیٹرل یا پیٹرولیم ڈیولپنٹ لیوی کا صرف معایدہ نہیں کیا بلکہ پاکستان جو پیٹرولیم کی مسنوعات ہیں ان کے اوپر سیلز ٹیکس بھی لگانے کا معایدہ کیا گیا تھا وعدہ کیا گیا تھا اور پھر یہ صرف معایدہ آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں ہوا جو پچھلا بجٹ تھا عمران خان کی حکومت میں انہوں نے دیا تھا اس بجٹ میں انہوں نے پیٹرل پر لیوی اور سیل ٹیکس بڑھانے کا اعلان کیا تھا اس بجٹ پہ جس کو آج ہمیں کنٹینیو مجبوراں کرنا پڑا ہے اور یہ جی اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو آئی ایم ایف کا معایدہ تھا جو عمران خان نے کیا تھا جس پر عمران حکومت کے دستخط ہیں جس کو آج شہباز شریف کو بادلے نخاستہ مشکل ترین فیصلہ کڑوا گھونٹ عوام کا احساس کرتے ہوئے پاکستان کا احساس کرتے ہوئے معیشت کی بہتری کیلئے وہ کڑوا گھونٹ جو عمران خان نے پاکستان کے اوپر یہ مسئبت نازل کی تھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئی ایم ایف کے معایدے میں کیا لکھا تھا عمران خان نے یہ ذرا سن لیں انہوں نے لکھا کہ اس سچ یہ بالکل وہ الفاظ میں نے کوپی کیے ہوئے as such we will raise by rupees 8 per liter and we commit to raise the PDL by 4 rupees per liter per month for the remainder of 2022 30 per liter is achieved so یہاں پر یہ 30 روپے اس کے بڑھا حادیر سے کیا کیا اوپر سے انہوں نے کہا کہ کی میجرز انکلوڈ یعنی کہ جو میجرز عمران حکومت لے گی اور اس کے بعد سبسیکونٹ حکومت کو لینے پڑیں گے کی میجرز انکلوڈ انہانسنگ دس سیل سٹیکس آف پیٹرولیم پروڈکٹس اور ان کے مطابق جو قیمتیں یہ سیٹ کر گئے آئی ایم ایف کے ساتھ آج پیٹرول کی جو پرائس ہے وہ 300 روپے پر لیٹر ہونی چاہیے یہ ہے جال جو وہ بچھا کر گئے ہیں اور یہ ہے لینڈ مائنز جس کا اطراف شیخ رشید صاحب نے خود کیا شوکت ترین صاحب آج جو لیکچرز دے رہے ہیں معیشت کے اوپر عمران خان صاحب کو اچانک جو معیشت پر مہنگائی اور جو پیٹرولیم کی پرائسز انکریز یاد آگئی ہیں وہ سب عمران خان کی اپنی کی ہوئی ہیں اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اگر یہ معایدے کو توڑتے ہیں یا ہم آئی ایم ایف کا جو عمران خان نے معایدہ کیا اس کی پاسداری نہیں کرتے تو پاکستان خدا نخواستہ ڈیفولٹ کر جائے گا اب ایک اور بات سنیں یہاں پر بات رکی نہیں جب عمران خان صاحب کو پتا چلا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والا ہے ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کے جانے والے ہیں اور مان نہیں رہے تو انہوں نے جاتے ہوئے پاکستان کے اوپر ایک ایسا وار کیا جس سے سنبھلتے سنبھلتے پاکستان کو مہینوں لگ جائیں گے اگر سال نہیں تو جاتے جاتے انہوں نے جو تباہی مچائی انہوں نے پیٹرولیم کی پرائسز نیچے گرا دی انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کم کر دی یہ جانتے ہوئے بھی کہ معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی پاکستان اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ نہ میں کھیلوں گا نہ اگلی حکومت کو کچھ کرنے دوں گا جاؤں گا تو پاکستان کو ساتھ لے کے جاؤں گا اگلی حکومت کے لیے بربادی کر کے جاؤں گا لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ حکومت کی بربادی نہیں ہے ٹھیک ہے حکومت اس کی ایک سیاسی کاؤسٹ پے کر رہی ہے لیکن یہ تباہی اور بربادی جو ہے یہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی ہے جس کو جاتے جاتے وہ انشور کر گئے کہ معیشت جو ہے وہ ایسا بوجھ ڈال گئے جس کو اٹھانے کی معیشت کی حیثیت نہیں ہے پاکستان کی اور آپ کو پتہ کہ خدا نخواستہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ لسیز کھلنی رہی دیفولٹ کی آپ کے پاس کس دینے کے لیے پیسے نہیں ہے فارن ریزروز آپ کے کم ہو رہے ہیں کیوں یہ کوئی دو مہینے کی کارکردگی تو نہیں ہے یہ وہ چار سال پہ جو معیشت پہ ایک کے بعد ایک کاری ضرب لگی ہے نالائکی نا اہلی کی وجہ سے یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ فیصلہ جو وہ اچانک کر گئے جاتے جاتے یہ ملک کرائیسز میں دھکیل جائے گا ملک کو تباہی کی طرف دھکیل جائے گا وہ یہ آگ پاکستان میں لگا کر گئے ہیں میں اس چیز کا سوال کا جواب بہت دفعہ دے چکی ہوں سب سے پہلے تو مجھے کبھی کسی نے دکھایا کہ ای آروای یہ چلا رہا تھا کہ مریم نواز یہ فرماتی ہیں کہ جو پیٹرل کی اور ڈیزل کی قیمتیں انکریز کرتا ہے وہ چور ہوتا ہے تو ہاں میں یہ کہتی ہوں چور عمران خان تھا جس نے آج پاکستان کو اس نہج پہ پنچا دیا اور یہ اسی چوری کی جو ملک ریاض صاحب کو رشوت کے طور پہ دے کر کبھی ہیرے کی انگوٹھیاں دی گئیں کبھی آپ کے چینل ای آروای کو آپ سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے میں آپ کی عزت کرتی ہوں آپ ایک انڈیویجول ہیں لیکن یہ ای آروای کا مائک پڑا ہے اصولاً مجھے اٹھوا دینا چاہیے لیکن پاکستان کے عوام جو آج بھگت رہے ہیں ای آروای کو جو چالیس عرب کا پیسہ کھلایا ہے عمران خان نے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جس کے نہیں میں یہ بتا رہی ہوں نا اب آپ میرا جواب سننے مجھے ٹاک شو کی کیا ضرورت ہے میں پوری قوم کے سامنے سارے میڈیا چینلز کے سامنے کھڑی ہو کے یہ بات کر رہی ہیں جائیں اور ایف بی آر سے پوچھیں کیا آپ کے مالک سلمان اقبال نے بارہ عرب کا ٹیکس نہیں چوری کیا اور اس پہ سٹے لے کے بیٹھے کیا انہوں نے بیڈنگ کے بغیر کرکٹ کے رائٹس نہیں لیا عمران خان سے کیا انہوں نے ہاؤزنگ سسائیٹیز کے اندر اپنا شیر نہیں رکھا کہیں یا کیا وہ گول کے سمگلز نہیں ہیں کیا وہ جھوٹ نہیں بولتے کیا پاتستان میں انتشار کے اور آگ لگانے کے ساتھی نہیں ہیں وہ بس تینک یوں شکریہ بطور وزیراعظم اس کو کیوں لے کر گئے نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے نیشنل سیاسی کمیٹی نہیں ہے جس کے اندر وہ نسی کا مطلب ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی وہ نیشنل سیاسی کمیٹی نہیں کوئی سیاسی بیٹھک نہیں ہے آپ وہاں پر اس مسئلے کو لے کر گئے اس ایشو کو لے کر گئے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے تو آپ کے پاس کارکردگی نہیں تھی آپ کو کوئی بہانہ چاہیے تھا تو آپ اس کو نسی میں لے کر گئے اور آپ نے سوچا کہ آج آپ جھوٹ بول دیں گے تو وہ کبھی عوام کے سامنے نہیں آئے گا تو ایسا نہیں ہوتا کل جو ایک سیکنڈ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل جو بات کی ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بطور انڈویجول کے نہیں کی وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز انہوں نے جو بات کی کہ سازش نہیں ہوئی تو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں اس نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز کو جن کے پاس فیٹس ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری ہے پاکستان کی سیکیورٹی وہ اپنے پاس سے کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے وہ فیٹس پر بیس بات کر رہے ہیں اور صرف عمران خان کو خوش کرنے کے لیے وہ جھوٹ کو سچ بنا کے پیش نہیں کر سکتے یہ قوم کا سلامتی کا قومی سلامتی کا معاملہ ہے ناشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے سیاسی معاملہ نہیں ہے لیکن اس میں جو سب سے میں سمجھتی ہوں کہ مجرمانہ بات ہے کہ آپ نے امران خان نے جس کا دوسرا نام فتنہ خان ہے اس نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس نے پاکستان کی سلامتی کو پاکستان کی سیکیورٹی کو پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کو اس نے دعو پہ لگا دیا اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں پاکستان کی قوم کا کہ انہوں نے اس کی جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ وہ خالی کرسیوں سے خطاب کر کے چلے گئے لانگ مارچ کا دعوت دے کر دھرنے کی دعوت دے کر قوم کو خود رفو چکر ہو گئے تو یہ قوم سمجھ چکی ہے کہ یہ فراڈ تھا یہ جھوٹ تھا اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ اب کسی کو کوئی وضاحت نہیں دینی چاہیے یہ جھوٹ اسٹیبلش ہو گیا ہے عمران خان ایک دفعہ نہیں بار بار جھوٹا اسٹیبلش ہو گیا پاکستان کا سب سے بڑا جھوٹا ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹا ہے اس کے جھوٹوں کو اور توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی پیار نے جنرل مشہرف کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی ہیں دیکھیں جہاں تک نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ کا یا ٹویٹ کا تعلق ہے تو وہ خالص دن پیورلی انسانی بنیادوں پر تھا ہیومن بنیادوں پر تھا اور انہوں نے اس میں کلیرلی کہا کہ مجھے اور میرے خاندان پر جو ظلم انہوں نے توڑے جس کا شکار نہ صرف میرے والد بنے بلکہ ان کا پورا خاندان گیارہ سال تک دس سال تک بنتا رہا جس کی وجہ سے میرے سامنے نواز شریف صاحب کو نائنٹی نائن میں کراچی کے کوٹ میں ان کو دو دفعہ عمر قید کی سزا سنائی گئی میں اس کوٹ میں موجود تھی ان کو اٹک کلے کے زندانوں میں پھینکا گیا اور پھر جلاوطن کر دیا گیا اور جلاوطنی کے بعد وہ وہاں پر ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی میرے دادا کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ ان کے اتنے خدمت گزار اور اتنے اوبیڈینٹ اولاد ہونے کے باوجود وہ ان کو دفنانے نہیں آسکے وہ اجازت نہیں ملی ان کو اور وہ کون تھا اس وقت کا حکمران مشرف تھا اس کے لیے بہت بڑے دل کی ضرورت ہے کہ اب وہ اگر ایسی سٹیج پہ ہیں کہ وہ ایک وہ نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں تو میاں نواز شریف نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ پہلی بار نہیں جب شہید موترمہ بینیزیر بھٹو اسیسنیٹ ہوئیں جب ان کو شہید کیا گیا تو سب سے پہلے ہسپٹل پہنچنے والا محمد نواز شریف تھا حالانکہ اس وقت مساق جمہوریت کے باوجود نواز شریف صاحب یعنی کہ پی ایم ایل این اور بینیزیر بھٹو شہید کی پارٹی پیپلز پارٹی مدد مقابل تھی انتخابی میدان کے اندر لیکن نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے وہ وہاں پہنچے اور پیپلز پارٹی کے سارے اختلافات بلا کر پیپلز پارٹی کے ورکرز کے سر پہ ہاتھ رکھا اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں عمران خان نے کیا طفانِ بدتمیزی نہیں اٹھا رکھا کیا جھوٹ نہیں بولے کیا الزام نہیں لگائے نواز شریف صاحب کی ذات کے اوپر اور جب وہ کنٹینر سے گرا تو سب سے پہلے نواز شریف صاحب ہسپتال ان کی خبرگیری کو گئے اور اپنی اتنی امپورٹنٹ الیکشن کیمپین ایک در انہوں نے سسپینڈ کر دی تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ ذاتی انتقام پہ یقین نہیں رکھتے نواز شریف صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ جو تکالیف انہوں نے سہی ہیں جس میں ان کے اپنے پیارے جن میں ان کے والد تھے ان کی وائف تھیں ان کی والدہ تھیں وہ سب گزر گئے دیکھو انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میرا بدترین دشمن یا میرا بدترین مخالف بھی وہ تکلیف سہے جو مجھے سہنی پڑی وہ آج بھی اپنے وطن سے دور ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں وہ ابھی بھی وطن واپس نہیں آسکرے صادقہ اللہ مخالف بھی جی نہیں یہ بات یہ بات درست نہیں ہے یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ یہ اتحادیوں کی حکومت ہے اور اس میں پرائم منسٹر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے تو میں ان کو بھی ریپریزنٹ کر رہی ہوں میں اتحادیوں کو بھی ریپریزنٹ کر رہی ہوں اور الحمدللہ رب العالمین میں عمران خان کی اس کی پوری جالی جماعت کیلئے اکیلی کافی ہوں ایک منٹ جی اس کے بعد آپ چلے اس کے بعد آپ کی بات عمران خان صاحب سے کچھ وقت پہلے آئیکوٹ آئے تھے انہوں نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو تیار کر رہے ہیں اور بہت جاتا کال دیں گے کیا آپ لوگ آنے دیں گے ساتھ ہی ساتھ دوسرا سوال یہ کہ عام انتخابات کے حوالے سے ایکسپیکیشنز لگائے بیٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے کے اکتوبر میں انتخابات ہو سکتے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب کی کال کی جہاں تک آپ نے بات کی تو ابھی تو اگلی کال کی جو تباہی اور بربادی ہو گئی ہے ان کی وہ تو ابھی اس افسوس اور اس جو کیا کہتے ہیں سوگ سے باہر نہیں نکلے ایک مہینہ وہ رانہ سناؤلہ سے ڈر کر پشاور کے بنکر میں چھپے رہے تو بھئی کال کے لیے سامنے سے لیڈ کرنا پڑتا ہے لوگوں کے بچوں کو لوگوں کے بیٹوں کو گرمی میں تپتی دھوپ میں چھوڑ کر ریاست کے آگے کھڑا کر کے خود پیچھے ہیلیکاپٹر میں بیٹھ جانے سے انقلاب نہیں آیا کرتے اس سے کال سکسیسپل نہیں ہوتی اور ابھی تو میرا خیال ہے کہ وہ اس سوگ میں سے ہی اس صدمے سے باہر آ جائیں جو قوم کی ریجیکشن پہ ان کو ملا ہے تو یہی بڑی بات ہے لیکن ایک میں بات جو اس میں بہت ضروری ہے وہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کال کی بات نہیں ہے یہ نہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی نہ سازش کی نہ کسی بھی جھوٹ کی بات نہیں ہے یہ بات یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ایک کے بعد ایک کرپشن کا سکینڈل آ رہا ہے ابھی ریسنٹ والا آپ پکڑ لیں کہ ملک ریاض کو سائیفن آف کیے پیسے ملک ریاض سے دس سے بارہ عرب عمران خان کی جیب میں گیا شہزاد اکبر کی جیب میں گیا خاتون اول کی جیب میں گیا اور ان کی ان سب کی بنی منی گالا گینگ کا جو کہ جو فرنٹ پیسن فرا گوگی کے پاس گیا اور سینکڑوں کنال ارازی جو ہے ایک جالی یونیورسٹی کے بہانے سے ملک ریاض صاحب سے ہتھیالی تو یہ جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ڈاکے عمران خان نے ڈالے ہیں یہ سب اس کے اوپر سے توجہ ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے یہ سب اس کے اوپر سے جو ہے وہ اس کو ڈیفلیک کرنے کے لیے ہو رہا ہے تو یہ چھپیں گی نہیں باتیں یہ سب یہ سامنے بھی آئیں گی اس کے اوپر کیسز بھی بنیں گے کیسز بننے چاہیے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے اور جہاں تک کال کی بات ہے اگر کوئی انتشار کی کال دے گا اگر کوئی فتنہ اور فساد کی کال دے گا تو ریاست اس کو پوری قوت سے روکے گی انتخابات انشاءاللہ تعالی اپنے وقت پہ ہوں گے اور وقت پہ ہونے چاہیے یہ ٹائم ہمیں درکار ہے سخت فیصلے کرنے کے بعد ملک کو سٹیبلائز کرنے کے لیے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے اب اگلے سال اپنے مقررہ وقت پر انتخابات کے لیے جائے گا اور کوئی ایسی سچویشن کریئٹ نہیں کی جائے گی کہ خامخواہ ارلی الیکشن کی کوئی بات ہو جب آپ اپوزیشن میں تھی تو آپ لاپتہ لوگ تھے ان کے لوائکین کی کیپوس میں بھی جاتی تھی اور اس وقت بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ بچے سوڑے لاپتہ ہو رہے ہیں دو چار دن پہلے تین دن پہلے کراچی سندھ پولیس نے لاپتہ افراد کے لوائکین پر وہاں پر تشدد کیا اور آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی بہت ظلم ہے زیادتی ہے سب سے پہلے تو میں تشدد کی مضامت کرتی ہوں دوسری بات یہ کہ جب میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی اس بچی کے ساتھ بیٹھی مجھے اب اس کی جو رشتہ دار ہے وہ ریلیز ہو چکے کوشش بھی کی تو میں بلکل ان بلوچ سٹوڈنس کے ساتھ ہوں ان کے حق کے لیے میں آواز بھی اٹھاؤں گی میں بلکل اس میں پتا کرتی ہوں میں ان کو کانٹاک کروں گی انشاءاللہ تعالی ان کی آواز بنوں گی بلوچستان پاکستان کا بھی حصہ ہے میرے دل کا بھی حصہ آخری سوال میڈم جی 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 شکریہ جہاں تک نواز شریف صاحب کے ٹویٹ کی بات ہے میں اس کا بہت تفصیل سے جواب دے چکی ہوں لیکن کیونکہ آپ ایک بہت جید اور محترم صحافی ہیں جس نے سپریمیسی کے لیے اتنی بڑی آواز بلند کی اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے دوبارہ آپ کی اس بات کا جواب دینا چاہئے نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں بات کی ہے ان ذاتی مظالم کے بارے میں بات کی ہے جو مشرف نے یا مشرف دور میں ان سے ان کو سہنا پڑے انہوں نے صرف اس کی بات کی ہے باقی جڈشری کے ساتھ کیا ہوا کسی اور کے ساتھ کیا ہوا وہ جڈشری جانے اور وہ جانے انہوں نے صرف انہوں نے یہ میک شور کیا ہے وہ انہوں نے میک شور کیا ہے کہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں بات کریں جی اور کوئی بات کریں ایک منٹ ہاں انہوں نے دوسرا سوال مجھے پوچھ گئے بوٹ کو عزت دو میرا آج بھی یہ بیانیاں ہے میرا کل بھی یہ بیانیاں رہے گا اور یہ بیانیاں نہیں ہے یہ فیکٹ ہے مسلم لیگ نون کو وہ الحمدللہ کسی کسی کی بھی بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے جس کو بیساکھیوں کی ضرورت تھی فتنہ خان کو اس کو بیساکھیاں ملی اور جب تک بیساکھیاں تھی وہ کھڑا رہا اس کی حکومت کھڑی رہی جیسے ہی بیساکھیاں ہٹی وہ مو کے بل دھڑام سے زمین پہ آگی رہا تو مسلم لیگ نون ماشاءاللہ چالیس سال سے تیس سال پلس سے عوامی جماعت ہے عوام کی قوت پر یقین رکھتی ہے اللہ تعالی کے بعد عوام کی خدمت کرتی ہے اور پھر فیصلے کے لیے عوام کے پاس جاتی ہے مسلم لیگ نون کو بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے